بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں دعا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شامی کباب بنانے کا طریقہ ایسا طریقہ لائیں ہوں آپ سب کے لیے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نہ شامی کباب ٹوٹیں گے کبھی بلکہ ریشے دار اور ذائقے دار بنیں گے شامی کباب کا مسالہ کیوں پتلا ہو جاتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا ٹرک لگانی ہے اور مسالوں کا ذائقہ کیسے بڑھے گا تو اس ایک ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سب سیکھ جائیں گے اور شامی کباب بنانے میں ایک سپورٹ ہو جائیں گے تو چلیں شامی کباب بنانے کا طریقہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک ککڑ لے لیں گے اور اس میں دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ تیل ڈال دیں گے اور ہلکا سا تیل کو گرم ہونے دیں گے بارہ سے پندرہ جوے لیسن کے ڈال دیں گے اور ایک انج کا ٹکڑا لے لیں گے اور اسے میں نے بارک بارک سلائسز میں کار دیا ہے تاکہ اسے بعد میں پیسنے میں آسانی ہو اب یہ بھی ڈال دیں گے اور ان دونوں کو ہم نے بارہ سے پندرہ سیکنڈ تک آئل میں فرائے کرنا ہے ہم نے گوش کو ذرا بھون کے اس کے بعد اس میں باقی چیزیں ہم ڈالیں گے کیونکہ اکثر لوگوں کو کبابوں میں سے ہیک آتی ہے تو اگر آپ گوش کو تیل میں فرائے کر لیں گے تو اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر آپ کو بعد میں کبابوں میں سے نہیں آئے گی میں نے ایک کلو بیف کا گوش دیا ہے ہڈی کے بغیر ہے یہ آپ چاہیں تو اس میں تین سے چار ہڈیاں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ جو تیسٹ ہے وہ ہڈیوں سے ہی نکل کے آتا ہے لیکن میرے پاس اس وقت نہیں تھی ہڈیا اس لئے میں نے بونلس دیا ہے اس کے میں نے بڑے بڑے پیسز رکھے ہیں اور اس سے تین سے چار منٹ تک آپ نے ادرک لیسن اور تیل کے ساتھ فرائے کرنا ہے تاکہ اس کی جو سمیل ہے گوش کی وہ ختم ہو جائے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیں یہ میں نے آدھا کلو چینے کی دال لی ہے میں نے دو گھنٹے پہلے اسے اچھے سے دھو کر بھگو کے رکھ دیا تھا پانی میں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی نرم ہو چکی ہے اب پانی میں نے اس کا سٹرین کر لیا ہے اور یہ دال دال دیتے ہیں گوش کے ساتھ دال کا ریشو کچھ یوں ہے کہ اگر آپ ایک کلو گوش کی کباب بنا رہے ہیں تو آپ نے آدھا کلو دال لینی ہے اور اگر آپ آدھا کلو گوش کی کباب بنا رہے ہیں تو آپ نے ایک پاؤ دال لینی ہے یعنی 250 گرام دال آپ نے لینی ہے دو درمیانی سائز کے پیاز لے کر میں نے موٹا موٹا انہیں کٹ لیا ہے وہ ڈال دیں گے اب کچھ ڈرائی سپائسز ڈال دیں گے دیر ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی دیر ٹی سپون اس میں جائے گی پسی لال مرچ ہاف ٹی سپون اس میں کلونجی جائے گی اور ہاف ٹی سپون اجوائن جائے گی اب اس میں دس سے بارہ جائیں گی چوٹی ہری مرچیں جو تیکھی ہوتی ہیں اور آج سے دس جائیں گی گول لال مرچیں اب اس میں جائیں گے کچھ کھڑے گرم مسالے جو ان کبابوں کے ذائقے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں ون ٹی سپون سابود سفیر زیرہ ون ٹی سپون سابود کالی ملچ ہاف ٹی سپون لانگ تین سے چار بڑی الائچی یعنی کالی الائچی دو دارجینی کے ٹکڑے دو تیز پتے اور ون ٹی سپون کالا زیرہ یعنی شاہ زیرہ اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا سابود دھنیا کبابوں کے فلیور میں سارا کام ان کھڑے گرم مسالوں کا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی چیز کم یا زیادہ کر دی تو پھر آپ کو وہ ذائقہ وہ فلیور وہ ٹیسٹ نہیں ملے گا جو کبابوں میں ہونا چاہیے کبابوں کی خوشبو کے لیے ہم ایک سپیشل مسالہ تیار کریں گے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا بغیر سکپ کیے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پارٹ آپ سے مسنا ہو اب اس میں ڈال دیتے ہیں پانی پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں ڈوب جائیں میں نے اس میں تقریباً دھائی گلاس پانی ڈالا ہے اگر اس سے کم پانی ڈالیں گے تو دال نیچے سے لگ سکتی ہے اور اگر اس سے زیادہ پانی ڈالیں گے تو یہ جو کبابوں کا مکشر ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے اور اگر آپ کا کبابوں کا مکشر پتلا ہو جائے گا تو میں آپ کو آگے جا کے ایک ٹرک بتاؤں گی کہ آپ کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب اس میں بوائل آ چکا ہے اب اسے ہم کور کرتے ہیں اوپر ویٹ رکھیں گے اور اسے بائیس سے پچیس منٹ تک ہم نے میڈیم فلیم پر ان سب چیزوں کو ہم نے پکانا ہے اور بیسے تو پندرہ منٹ تک گوش گل جاتا ہے لیکن ہم نے اس کو تھوڑا ایکسٹرا گلانا ہے اس لیے پچیس منٹ تک ہم اسے ویٹ رکھ کے میڈیم فلیم پر اسے پکائیں گے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اب کور ہٹا کے آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں بہت اچھے سے گل چکی ہیں پانی بھی تقریباً اس میں ڈرائ ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم دوبارہ سے فلیم آن کریں گے اور تیز آنچ پر اس میں جو تھوڑا بہت پانی ہے اسے بھی خوش کر لیں گے الحمدللہ پانی ڈرائ ہو گیا ہے اب چولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے تو اسے لنگڈی سوٹے سے پیس لیتے ہیں آپ اسے اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں مجھے کمن سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ چاہیں تو اسے چاپر میں ڈال کے پیس لیں لیکن زیادہ آپ نے نہیں اسے پیسنا ہے نہیں تو یہ بہت زیادہ میش ہو جائے گا یہ ہم نے بہت اچھے سے اسے پیس لیا ہے اب اسے دوسرے باول میں شفٹ کر لیتے ہیں اور اگر اس پوائنٹ پہ آپ کا مسالہ تھوڑا پتلا ہو گیا ہے تو آپ نے تین سے چار ٹیبل سپون بیسن کو طوے پہ اچھے سے روشٹ کر کے تھنڈا کر کے اس میں ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اسے مکس کرنا ہے کبابوں کی خوشپو کے لیے ایک سپیشل مسالہ تیار کر لیتے ہیں ون ٹی سپون سوف چھوٹا سا پھول جاویتری کا تین سے چار ہری الائچی اور ایک جائفل کا ٹکڑا لے کے ان سب چیزوں کو گرائنٹ کر لیتے ہیں اور یہ دو ٹیبل سپون یہ خوشپو والا مسالہ ان کبابوں کے مکسٹر میں ڈال دیتے ہیں اب اس میں مزید مسالہ ڈال دیتے ہیں ون ٹی سپون زیرہ پاودر ٹو ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی لال مرچ ڈال دیں گے نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا تھوڑا سے زیادہ اس میں ڈالیں گے ہرہ دھنیا اور پودینہ اس میں تھوڑا کم ڈالیں گے کیونکہ پودینے کی اپنی بہت ہی سٹرانگ سی سمیل ہوتی ہے فلیور ہوتا ہے اس لئے پودینہ اس میں کم جائے گا اب دو انڈے اس میں اچھے سے پھینٹ کے ڈال دیں گے یہ بائنڈنگ کا کام کریں گے اور ہمارے کباب جو ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے ہاتھ اچھے سے آپ دھو کر اس کی مکسنگ کر لیں بہت اچھے سے اس مسالے کو مکس کریں تاکہ ساری چیزیں اس میں یک جان ہو جائیں اب اسے تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں اب ہاتھوں کو آئل سے گریز کر لیں یا پھر پانی لگا لیں تھوڑا سا اور چھوٹے چھوٹے پیس لیتے جائیں اس مسالے کے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو پہلے دباتے جائیں اور پھر اس کو فلٹ کر لیں اور اس طرح سے اس کی سائیڈز جو ہیں وہ برابر کرتے جائیں اور یہ آپ اس طرح سے کباب بنائیں عام روٹین میں میں اسی طرح سے چھوٹے سائز کے بنا کے رکھتی ہوں تاکہ روز بھی کھائیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو اور اگر دعوتوں میں آپ نے بنانے ہیں تو اس کے لیے ان کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور یہ آپ کے اپنی چوئس پر ہے کہ آپ ان دونوں میں سے جس بھی سائز کا کباب بنانا چاہے سارے کباب بنا کے رکھ لیتے ہیں اور پھر آپ کو اب فرائے کر کے دکھاتے ہیں کبابوں کا مسالہ پکا ہوا ہے ہم نے اسے صرف تھوڑے سے آئل میں شلو فرائے کرنا ہے اوپر کلر دینے کے لیے لوگ اسے دیپ فرائے بھی کرتے ہیں اسے طوے پر سیکھ بھی لیتے ہیں لیکن ہم اسے شلو فرائے کریں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اس کی فرائنگ کرنی ہے تاکہ ہمیں بہت ہی خودصورت سا کلر ان کا ملے دو سے تین منٹ کے بعد اس کو ہم پلٹ دیں گے اور پھر مزید دو سے تین منٹ کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے شامی کباب کو آپ انڈے میں کوٹ کر کے بھی اس کی فرائنگ کر سکتے ہیں لیکن اصل میں جو اس کا یہ کرسپ ہے وہ آپ کو انڈے کی کوٹنگ میں نہیں ملے گا اور اصل میں مزید دار یہ ہی ہوتا ہے یہ جو کرسپی شامی کباب ہوتا ہے شامی کباب بنانے کا طریقہ آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو میرا یہ طریقہ کیسا لگا مجھے کمنس سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ بہت ہی خوشبودار یہ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں اب آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور لا جواب بن کر تیار ہوئے ہیں جلدی سے جائیں اور اسے ٹرائے کریں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ